مرحیم اسلام علیکم ویورس آج کی ہماری سپیشل ویڈیو سسٹمز لیمیٹیڈ سے ریلیٹیڈ ہے اور یہ آئی ٹی سیکٹر کی ایک پریمیر کمپنی ہے اس کا ڈیویڈینڈ جیلڈ بہت اچھا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو آپریشنز ہیں وہ بھی کافی سٹینکھن ہو رہے ہیں اس کی ریوینیو گروتھ اور پروفیٹ گروتھ بہت اچھی آئی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اس کی کافی سٹرونگ ریوینیو اور پروفیٹیبلیٹی گروتھ ہے that is why we are recommending systems limited for buy at these levels تھوڑا سا اس levels پہ یہ پریس ابھی اس کی elevated levels پہ ہے لیکن اس کی ریزن یہ ہے کہ کیونکہ اس کے آپریشنز اور ریزارٹس بہت اچھے expected ہو رہے ہیں اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈرگرنٹ مارکنن سرکمسٹانسز بھی یہ شیئر کافی اچھا پرفارم کر رہا ہے اور آج کے دن جبکہ مارکٹ میں ایک والاٹائل پرفارمس ہے شیئر تک بن چار پے کے لیول اس نے گین کیا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان فیکٹرز کو آپ کے ساتھ discuss کریں گے جن کی وجہ سے یہ شیئرز ہم آپ کو recommend کر رہے ہیں اور جو فیکٹرز contribute کریں گے اس کی positive پرفارمس میں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی جو target price set کی ہے for December 2023 وہ 610 ربے کی ہے تو from these levels یعنی 457 اور 610 آپ دیکھیں گے تقریبا 35% کا صرف capital gain آپ کو اس میں ملے گا dividend yield اس کے علاوہ ہے تو ویوہرز اب اس شیئرز کے prospects کو in detail ہم discuss کرتے ہیں تو ویوہرز اگر ہم اس کا پچھلے پانچ سال کا cumulative average growth rate دیکھیں تو in terms of revenue اس کی جو growth high ہے پچھلے پانچ سال کی وہ 55% ہے average annual basis پہ اور اس کی جو profitability کی growth ہے وہ 67% ہے and we feel کہ یہ growth نہ صرف maintain رہے گی بلکہ آئندہ آنے والے سالوں میں اس کی growth ان percentages سے زیادہ اوپر کے level پہ جائے گی تو اس کی primary reason view is یہ ہے کہ اس نے recently NDC technologies اور tree house consultancies جو ہیں دو IT firms کو acquire کیا ہے اور ان کے operations جب consolidate ہوں گے systems limited میں تو overall profitability systems limited کی کافی بڑھ جائے گی تو ویوہرز اس کی briefs ہی آپ کو information دیتے ہیں کہ اگر پچھلے ایک سال کا اس کا ہم high low کا analysis کریں that is without taking into account the bonus vector bonus vector کو x کر کے اس نے 100% کا bonus دیا تھا quarter ended March 31st 2022 پہ تو اس کا جو high لگا وہ 454 رپے کا تھا اور اس کا جو low ہے وہ 299 رپے کا ہے اسی طرح ویوہرز اس کمپنی کے جو shares in issue ہیں وہ 278 ملین کے ہیں اور اس کا جو free float ہے وہ 60% کے level پہ ہے اس کی جو market capitalization ہے 579 ملین US dollars میں آ رہی ہے تو کافی strong company ہے تھوڑا سا سا free float لیکن overall اس کمپنی کی جو balance sheet footing ہے اور باقی چیزیں کافی strong level پہ ہیں تو ویوہرز اب ہم آپ کے ساتھ اس کا ایک brief سا estimated sales کا ایک figure میں آپ کے ساتھ share کرتا ہوں سب سے پہلے جو اس کے results viewers آئے ہیں 9 month کے اس کو discuss کا لیتے ہیں اور اس کے بعد جو اس کے annual results ہوں کے اس کا میں آپ کو ایک detailed analysis دوں گا تو ویوہرز اس کا جو profit after tax ہے اگر آپ دیکھیں ابھی میں جو آپ کے ساتھ analysis آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ 9 months کا ہے یعنی ہر سال کے 9 مہینے کا ہم comparison کر رہے ہیں تو جو سپٹیمبر جولائی ساری جنوری سپٹیمبر کا period تھا 2018 میں اس کا profit after tax 675 ملین تھا جو کہ 2022 میں جنوری سپٹیمبر کے period میں increase ہو کے 5 ارب روپے پہ چلا گیا تو اس سے آپ دیکھئے کہ اس company کی growth potential کیا ہے کہ اس نے 675 ملین سے 5 ارب تک کا level achieve کیا ہے in just 5 years time اسی طرح viewers اس کی اگر ہم operating profit margin دیکھیں تو اس کا جو operating profit margin ہے وہ بھی جو 9 months تھے 2018 میں وہ 496 ملین کا operating profit تھا جو کہ اب increase ہو کے 4 ارب روپے کے level پہ آ چکا ہے تو اس سے آپ دیکھئے کہ کافی اچھی اس کی جو ہے growth ہم دیکھ رہے ہیں اور جو cumulative basis پہ بھی اس کی بڑی consistent growth آئی ہے اگر ہم اس کا revenue کا analysis کریں تو اس کا جو total revenue تھا 2018 میں جنوری سپٹیمبر کے period میں تو وہ 3.6 billion روپیز کا تھا جو کہ اب بھی increase ہو کے 20 ارب روپے کے level پہ آ چکا ہے تو اس میں بہت شاندار قسم کی revenue growth بھی ہے تو viewers یہ تو اس کے بھی جو latest results آئے ہیں ان کا میں نے آپ کے ساتھ year on year basis پہ analysis share کیا ہے اب میں آپ کے ساتھ اس کے جو annual results ہیں اور اس کی جو ہم آئندہ آنے والے دنوں میں sales estimate کر رہے ہیں وہ figures share کر دیتا ہوں تو سب سے پہلے جو اس کی net sales تھی 2022 میں جو اس کی audited accounts ہیں اس میں 15 ارب روپے کی تھی اس سال ہم sales اس کی estimate کر رہے ہیں کہ 29 ارب پہ ہوگی اور اگلے سال یہ increase ہو کے 47 ارب روپے کے level پہ چلی جائیں گی اسی طرح جو profit after tax تھا سال 2021 میں 4.3 billion روپیز کا تھا اس سال ہم expect کر رہے ہیں کہ اس کا profit 6.9 ارب روپے کا ہوگا اور اگلے سال viewers اس کا جو profit after tax ہے وہ 31 ارب روپے کا ہے تو اس سے آپ دیکھیں کہ 23 ارب سے 31 ارب کے level پہ یہ shares اگلے سال میں جائے گا اور جب اس کی profitability بڑے گی تو انشاءاللہ اس میں بہت اچھی price action آئے گی اور یہ company payouts بھی اپنی increase کرے گی اگر ہم اس کا price to earning multiple دیکھیں تو اس میں viewers آپ کو ایک بہت interesting finding ملے گی کہ سال 2021 میں اس کی جو price to earning ratio تھی وہ 27 times تھی اب جو کہ سال 2022 میں ہے اس میں ابھی یہ تکپن 18 times کے level پہ ہے اور اگلے سال ہم estimate کر رہے ہیں کہ یہ تکپن 14 times کے level پہ ہوگی تو price earning wise آپ دیکھیں تو اس کی price earning ratio کم ہو رہی ہے یعنی اس کی prices کم ہیں اور اس کی earnings جو ہیں وہ consistently اوپر جا رہی ہیں تو یہ اس چیز کا ایک indication ہے کہ یہ اس کی جو prices ہیں اعتقرات levels کافی اٹریکٹیو levels میں ہیں اسی طرح viewers اگر ہم اس کا return on equity کا دیکھیں کہ یہ جو funds ہم اس میں invest کریں گے company ہمیں اس میں کتنے percent return on equity دے گی تو viewers دو ہزار سال 2021 میں اس کی return on equity تھی وہ تکپن 44.5 percent پہ تھی اور سال 2022 میں ہم estimate کر رہے ہیں کہ تکپن 39 پہ ہے آئے گی return on equity اور سال 2023 میں اس کی return on equity 34.5 percent پہ آئے گی تھوڑا سا اس میں آپ کو ایک dilution نظر آج جائے گا اور اس کی reason basicی ہے کہ اس کمپنی نے اس سال مارچ میں 100 percent bonus shares announce کیے تھے تو ان reason کی وجہ سے اس کی earning per share میں تھوڑا سا growth میں ہمیں negative effect نظر آ رہا ہے تو viewers اگر ہم dividend per share کی بات کریں تو پچھلے سال اس نے بونس کے ساتھ ساتھ دور پہ 40 پیسے کا dividend announce کیا تھا اس سال ہم expect کر رہے ہیں کہ یہ پانچ پہ کا dividend announcement دے گی اور اگلے سال تکپن 6 پہ پر share کا اس کا dividend announcement آئے گی تو viewers ups around reasons کو discuss کا لیتے ہیں کہ جن reasons کی وجہ سے ہم یہ shares آپ کو suggest کر رہے ہیں اور اس میں کافی اچھا growth آج دانے والدنوں میں دیکھ رہے ہیں تو viewers number one is کہ جو اس کی product line ہے یعنی یہ جو software's produce کرتے ہیں یا ERP solutions ہیں کے پاس ہے اس تاکہ different product lines ہیں کی تو IT sector کی overall پوری دنیا میں جو demand ہے وہ کافی strong ہے اور strong demand کی وجہ سے it is expected اس کی sales بھی concern رہیں گی یا بڑھیں گی اور اس کا sales revenue اس کا جو ہے وہ increase ہو سکتا ہے اسی طرح viewers یہ جو ہے new markets میں بھی اپنے آپ کو establish کر رہے ہیں جس کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ جو middle east کا اس کا segment ہے اس میں اس کا کافی اچھا profitability margin ہے اور یہ پچھلے سال یعنی 2021 میں یہ 29% کا margin تھا ابھی اس کا profitability margin middle east میں increase ہو کے 42% پہ آگیا ہے اور middle east میں یہ اپنے جو operations ہیں ان کو further strengthen کر رہے ہیں اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس high margin segment کے وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی profitability ہاں انتلاح سالوں میں کافی بہتر ہوگی اسی طرح viewers سعودیہ میں جو سعودی ویژن ہے آئی ٹی کا 2030 وہ بھی جو ہے اس میں بھی ان کا ایک segment ہے انڈین آئی ٹی جائنٹس کی تھوڑی سی ابھی سعودیہ میں پریزنس کام ہے تو وہ جب یہ سعودیہ میں اپنے آپ کو establish کریں گے تو انشاءاللہ سعودیہ والی شاید سبین کے revenues میں کافی بہتری نظر آئے گی اسی طرح viewers اس کپنی کی جو volumes ہیں avenues for growth اگر ہم دیکھیں تو یہ اپنی different products ان products کو growth پیلا رہے ہیں جو کہ جن میں margin high ہے اور ان product کی sales کو کم کر رہے ہیں جن میں ان کا margin کم ہے تو high margin products کی جب sales ان کی زیادہ ہوگی تو obviously ان کی profitability جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی اس کے بعد viewers ایک main finding اپنی ڈسکاس کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ اس کمپنی کا جو revenue breakup ہے اچھا اس کا کمپنی کا جو revenue breakup کا اگر ہم analysis کریں تو اس کی جتنی بھی آمدن ہے viewers اس کا 80% یہ US ڈالر میں receive کر رہے ہیں پانچ پرسنٹ یوروں میں ہے اور پندرہ پرسنٹ پاکستان روپیز میں ہے یعنی زیادہ تر revenue ان کا ڈالر بیسٹ ہے لیکن اس میں ایک surprising element ہے that element is کہ آمدن تو ان کی 80% US ڈالر میں ہے لیکن جو ان کا خرچہ ہے وہ 76% پاک روپی میں آ رہا ہے اس سے آپ دیکھیں کہ جو ڈالر کی retention ہے foreign exchange یہ اپنے پاس retain کریں گے اور جس طرح سے روپیہ ہمارا depreciate ہو رہا ہے against US dollars تو اس میں خاطر ہوا ان کو exchange gains بھی آئیں گے in future as well کیونکہ روپیہ آج تک پاکستان کی history میں نے ہوا کہ کبھی واپس ہوا تو اس نے depreciate ہی ہونا ہے تو آئندہ آنے والے دلوں میں بھی اس high revenue base کی وجہ سے ایک اپنی کی اس کو جو exchange gains آئیں گے اس میں سبسٹینشل amount آئے گی اور اورال اس کی profitability بار سکتی ہے تو ویورز یہ بڑا ایک brief سا میں نے آپ کے ساتھ systems limited کا analysis رکھا جو اس میں ہم نے ایک اپنی report شکی ہے ہماری research department پہ اس میں ہم نے complete اس کا جو ہے analysis دیا اس میں complete backup دیا ہوئے اس کے اپنی reasoning کی پوری detail دی ہوئی ہے تو اگر آپ کو report read کرنا چاہتے ہیں تو please do contact me on my whatsapp number provided in the video description اس کے علاوہ اگر آپ کا جو ہم نے آپ کا information دی ہے کہ کسی قسم کا command curious suggestion ہے تو you can also contact me on the whatsapp number provided in the video description thank you very much viewers for your continuous support and time take care اللہ حافظ